اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فیکٹریان تم آج ہو کل نہیں ہوگے جو اگلے ہوں گے وہ بھی پھر نہیں ہوں گے قائدہ تو اسی کی ہے وارث وہی ہے الوارث وہی تو ہے اور تم سیند سیند کے رکھ رہے ہو وَمَعَلَكُمْ عَدْلَاتُن فَيْقُمْ فِي صَبِعِ اللَّهِ اور انفاق میں لوٹ کر لیے میں بتا چکا ہوں کہ انفاق کے اندر انفاق مال بھی ہے انفاق نفس بھی ہے بزر نفس جان کھا پانا وہ واضح ہو جائے گا وَلِلَّهِ مِرَاسُ سَمَابَاتِ وَاللَّرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ فَتْحِ وَقَاتِلْ برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے قتال آگیا جان کھا پانے کے لیے میدان میں آئے انفاق جو کہا تھا آیت نمبر ساتھ میں وہ صرف مال کا نہیں جان کا بھی ہے اور انفاق کے جان جو ہے اس کا سب سے بڑا موقع کیا ہے جنگ جہاں آپ لقد جان ہتیلی پر رکھ کر حابیل ہوتے وہ تو اگر جان بچ جائے تو گویا کہ بونس ہے بلنہ جو جاتا ہے جنگ میں وہ پورا رزق لے کر جاتا ہے اب یہاں بات یہ بتائی گئی کہ جو فتح سے پہلے ایمان لائے تھے جبکہ اسلام کمزور تھا اور انہوں نے قتال کیا اس وقت جبکہ مسلمانوں کی طاقت بہت کم تھی ان کا درجہ ان کا بہت موچا درجہ ہے بہت عظیم درجہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح کے بعد اب فتح کے بعد سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ صورت کم سے کم سن چھے سے بعد نازل ہوئی ہے اس لیے کہ فتح تو پہلی جو ہے وہ سن چھے میں صلحہ دیبیہ کی شکل میں حاصل ہوئی ہے اور پھر جو ظاہری فتح تھی وہ تو فتح مکہ ہے وہ سن آٹھ میں ہے یہاں فرمایے درجہ جن لوگوں نے قتال کیا انفاق کیا فتح سے پہلے ان کا درجہ بہت ملند ہے ان سے جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا بعد میں اگرچہ سب سے اللہ کا وعدہ ہے بہت اچھا اور جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ اسے باخور ہے اب آئی پکار اس کو اب کھلے دل سے بیدار دل سے سنیے میرا خالق آپ کا خالق میرا مالک آپ کا مالک اس کائنات کا مالک من ذا اللہ یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے وہ جو اللہ کی قرضی حسنا دے ہے عمد دینے کی من ذا لذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضائفہو لہو اللہ اس کے لئے اسے دگنا بھی کرتا رہے گا ولہو عجر عظیم اور ان کے لئے بہت بڑا عجر بھی ہوگا لگاؤ اپنی مال اللہ کے راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ اپنی جانے اللہ کے راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ اور جان دیجئے کہ جان کا کھپنا اور مال کا کھپنا ایک یہ کہ شہادت یا موت پہلے پہلے تو برابر چیز ہے آپ اپنی جان کی قوت صلاحیت ذہانت فتانت یہ خرچ کرتے تو مال کماتے ہیں اور مال آپ کے پاس ہو تو آپ جس کو چاہئے امپرائی کر لیں ذہانت صلاحیت فتانت سب آپ خرید سکتے ہیں پیسے سے تو اگر کسی نے وقت لگایا ہے تو مال لگایا ہے time is money اپنی جان کا بار آئے تو مال لگا رہا ہے اس لئے کہ اس نے جان کو کھپا کر وہ مال کما سکتا تھا اس لئے انفاق جان انفاق مال یہ ایک شہر ہے صدق اللہ العظیم